موسیقی دوستو یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ انڈیا نیوی اپنے ائرکرافٹ کیریئر آپریشنز کے لیے چھبیس مارین ڈفائلز ایکوائر کرنے جا رہی ہے جس کے لیے انڈیا اور فرانس کی نیگوزیشنز آلیڈی لاسٹ منت میں سٹارٹ ہو چکی تھی بٹ ابھی جو آپڈیٹ سامنے آیا ہے اس کے اکورڈنگ انڈیا اور فرانس رفائلز کی بیس پر اگری کر چکے ہیں کاؤسٹ نیگوزیشنز کا یہ پہلا راؤنڈ تھا بٹ ابھی کئی اور راؤنڈ ہوں گے جس میں فردر نیگوزیشنز ہوں گی اور کانٹریکٹ کو فائنل کیا جائے گا یہ نیگوزیشنز تیس مئی کو سٹارٹ ہوئی تھی جس میں فرانس کی طرف سے ان کے دیفنس منسٹری اور دیفنس انڈسٹری اوفیشالز کی ٹیم نے انڈیا وزیٹ کیا تھا دیفنس انڈسٹری کے اوفیشالز مطلب رفائل کے مینفیکچرارز بسیکلی دیسولٹ ایویشن ہی رفائل کا سول او ایم یعنی اوریجنل ایکیپمنٹ مینفیکچرار ہے بٹ فرنچ تھیلز گروپ بھی رفائل پروگرام کا ایک کی پارٹنر ہے سو فرنچ ڈیلیگیشن ٹیم میں دیفنس انڈسٹری کی طرف سے دیسولٹ ایویشن اور تھیلز گروپ کے اوفیشالز بھی شامل تھے انڈیا سائیڈ سے ان نیگوزیشنز میں دیفنس منسٹری اور انڈیا نیوی کے اوفیشالز ہیں منسٹری کی اور سے جوائنٹ سیکریٹری رینک اوفیسر اور نیوی کی طرف سے کوموڈور رینک اوفیسر دوارہ اس کاسٹ نیگوزیشن ٹیم کو لیڈ کیا جا رہا ہے ان مارین ریفائلز میں نیوی دوارہ کئی سپیسیفک انہینسمنٹس کروائی جائیں گی تاکہ یہ فرنچ فائٹرز انڈیا نیوی کے رشین اور انڈیا اوریجن ایرکرافٹ کیریئرز سے ایزلی آپریٹ کر سکیں انڈیا نیوی کے پاس ابھی دو ایرکرافٹ کیریئرز ہیں پہلا رشین اوریجن آئینس وکرمہ دیتیا اور دوسرا انڈیجنس ایرکرافٹ کیریئر آئینس وکرانت اس کے علاوہ نیوی کی سیکنڈ ایرکرافٹ کیریئر کو بھی ایکوائر کرنے کی پروپوزل ہے جس کی کلیرنس دیفنس منسٹری دوارہ ابھی پینڈنگ ہے ایرکرافٹ میں سپیسیفک انہینسمنٹس کی بات کریں تو کوئی بھی ایر فورس یا نیوی ہو وہ اپنی اپنی ریکوائرمنٹس کے حساب سے ایرکرافٹ میں کچھ چینجز یا ایڈ آنس کرواتی ہیں اور انڈیا نیوی دوارہ جو انہینسمنٹس لیڈ آؤٹ کی گئی ہیں ان میں سے کچھ تو exactly same ہوں گی جو انڈیا ایر فورس دوارہ اپنے رفائلز میں کروائی گئی تھی جیسے کہ helmet, mounted display, low band, frequency jammers, radio altimeter اور high frequency range decoys کے ساتھ اور کئی طرح کی same customizations دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ نیوی دوارہ جو specific changes رفائلز کے لیے propose کیے گئے ہیں وہ software related changes ہیں جیسے کہ air to sea mode جو air force کے رفائلز میں نہیں ہیں اس کے بعد electromagnetic interference اور electromagnetic compatibility میں changes اور کئی اور software upgrades جس سے fighter aircraft نیوی کے aircraft carriers پر بینا کوئی problem کے آسانی سے land کر سکے رفائلز کی base price کی بات کریں تو base price aircraft کی ایک journal price ہے جس میں customizations یا add-ons included نہیں ہوتے اور وہ enhancements کے according vary کرتے ہیں اور marine رفائلز کا جو base price final ہوا ہے وہ same اتنا ہی ہے جس base price پر Indian air force دوارہ 36 رفائلز acquire کیے گئے تھے اور interesting point یہ ہے کہ IAF دوارہ رفائلز کا contract 2016 میں sign کیا گیا تھا اور آج 8 سال بعد بھی result aviation same price پر India کو رفائلز sell کر رہا ہے سو یہ ایک نوٹ کرنے والی چیز ہے اس کا actual reason کیا ہے یہ ہم clearly point out نہیں کر سکتے but most probably result aviation کی پچھلے سالوں کی dropped sales اس کا reason ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے result aviation اپنی کچھ previous deals جیسے کہ UAE کے ساتھ price negotiations میں کافی flexible نظر آئی ہے اور دوسرا point India رفائلز کی acquisition میں فرانس کا returning customer بھی ہے سو ابھی سب کی نظر deal کی actual cost پر ہونے والی ہے جو کہ 5 billion euros مطلب 50,000 crore کے around ہوگی جس میں aircraft کی bear cost کے ساتھ missiles اور maintenance contracts کی additional costs بھی included ہیں رفائلز کی maintenance cost کی بات کریں تو جیسے French Air Force اور French Navy دونوں رفائلز کو operate کرتی ہیں ویسے ہی اب Indian Air Force کے ساتھ Indian Navy بھی رفائلز کو operate کرے گی فرانس میں رفائلز کے لیے maintenance اور stores دونوں common ہیں جس سے aircraft کی maintenance cost کافی کم ہو جاتی ہے سو اگر India بھی رفائلز کی common maintenance اور stores کی طرف جاتا ہے تو Navy کے رفائلز contract کی cost کم ہو سکتی ہے کیونکہ contract کی cost میں maintenance اور infrastructure building contracts بھی include ہوں گے دیکھا جائے تو IAF نے رفائلز کی دو squadrons raise کی تھی پہلی حاسی مارا میں جو کہ West Bengal میں ہے اور دوسری Ambala میں but ان دونوں squadrons کے اپنے اپنے stores اور simulators ہیں دو separate facilities کی بجائے 36 رفائلز کے لیے ایک single facility بھی کافی تھی but most probably IAF نے different stores اس لیے set کیے کیونکہ IAF کا additional رفائلز procure کرنے کا plan تھا Indian Air Force کا 114 MRFA multi role fighter aircraft کا project بھی ابھی pending ہے جس میں رفائل already ایک strong contender ہے ابھی recently Navy کی team نے Ambala Air Force Station visit کیا تھا تاکہ common maintenance issues کو discuss کیا جا سکے Marine رفائلز کے acquisition process کو دیکھیں تو July 2023 میں یہ process start ہوا تھا جب Defense Acquisition Council دوارہ 26 Marine Refiles کے لئے clearance دی گئی تھی جس میں 22 single seater fighters اور 4 twin seater trainers ہیں اس کے بعد اکتوبر میں Defense Ministry دوارہ France کو Refiles کی Acquisition کے لئے letter of request issue کیا گیا دسمبر میں India کے letter of request کا France دوارہ response summit کیا گیا اس کے بعد نیوی دوارہ France کے response کی detailed study کی گئی मئی end میں India اور France کی discussion start ہوئی now aircraft کی base price کو final کیا جا چکا ہے اور most probably اس سال کے end تک یہ contract final ہو سکتا ہے